فوٹ سیفٹی لہٰذا کھانے کی اشیاء کو استعمال میں لانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سابن اور صاف پانی سے دھوئیں اسی طرح سبزیوں، پھلوں اور گوشت کو استعمال میں لانے اور فریج میں سٹور کرنے سے پہلے ضرور اچھی طرح دھوئیں چیزوں کو کاٹتے وقت الگ الگ کٹنگ بورڈز، چھوری، کانٹا وغیرہ استعمال کریں مثلاً سبزی کے لیے الگ اور گوشت کے لیے الگ اس سے اشیاء میں کراس کنٹائمنیشن یعنی جراسیم کا ایک سے دوسری چیز میں منتقل ہونے کو روکا جا سکتا ہے اسی طرح سٹوریج کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ڈیفرنٹ فوڈ گروپس یعنی پھل، سبزی، گوشت، دودھ وغیرہ کو الگ الگ ڈبے میں محفوظ کریں اور فریج کے اندر بھی الگ الگ شیلوز میں ڈھک کر رکھیں صرف ضرورت کی چیزیں ایک مطلوبہ مقدار میں ہی فریج سے باہر نکالیں تاکہ کچھ ضائع نہ ہو اس کے علاوہ ٹیمپریچر میں تبدیلی جراسیم کو بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے فریج کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی صاف کریں ہر کھانے کو پکاتے ہوئے تجویز کردہ درجہ حرارت اور اس کے دورانیے کا خاص خیال رکھیں اگر کھانے میں فروٹ سائلڈ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس میں مکسنگ درکار ہے تو مکس کرنے کے لیے دھلے ہوئے کانٹے یا چمچ کا استعمال کریں برتنوں کی صفائی کو یقینی بنائیں اور کچن کی شیلڈز، مشینری وغیرہ کو روزانہ ہر استعمال کے بعد صاف کریں فوڈ سیفٹی کی ان چند تدابیر کو یقینی بنا کر ہم ایک صحتمند غزہ سے مفید ہو سکتے ہیں موسیقی